جنا الیلی الدنیا کی ندعو الیلاللہ لننشور الخیر فی الکون اللذی حارا ونرسل العقرب الوحیل شیطان کی دعوت سے منفی چیزیں وجود میں آئیں گی اور انبیاء کی اور حق کی دعوت سے مصبت چیزیں وجود میں آئیں گی کچھ لوگ اس پر لبائک کہیں گے کچھ ادھر لبائک کہیں گے فَحَدَيْنَاهُنْ وَحَدَيْنَاهُنْ نَجْدَيْن دونوں راستے دکھا دی اللہ تعالیٰ نے شیطان بھی محنت کرتا ہے اور انبیاء بھی محنت کرتے ہیں دونوں کی محنت دعوت ہے جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ خیر کے پھیلنے کا سبب شر کے پھیلنے کا سبب پیچھے دونوں کا سبب ایک ہے شر بھی دعوت سے پھیلتا ہے صرف پیسے سے نہیں فہاشی آوارگی سے نہیں پہلے دعوت چلتی ہے پھر ذہن قبول کرتا ہے پھر قدم اٹھتا ہے اور خیر بھی دعوت سے ہی ہے ہدایت بھی دعوت سے ہی ہے کہ پہلے دعوت چلتی ہے پھر ذہن قبول کرتا ہے پھر قدم اٹھتا ہے بلکہ دعوت سے پہلے وحی ہے وحی جو آسمان سے آتی ہے نبیوں پر اور شر میں بھی وحی ہے جو شیطان کی طرف سے آتی ہے اپنے شتوں گڑوں پر میں زیادہ اوپر چلا گیا ہوں وحی خیر کا ذریعہ وہ وحی حق ہے وحی شر کا ذریعہ وہ وحی باطل ہے میں دونوں قرآن سے پیش کرتا ہوں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ ہم نے نبیوں کے دشمن بنائے کچھ انسانوں میں سے کچھ جنات میں سے ان کا کام کیا ہے ایک اور آئے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوْحُونَ وَحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ اب یہ شیطان کی وحی کے دو لفظ میں نے قرآن سے پیش کی ہے کہ شیطان وحی بھیجتا ہے کونسی وحی؟ غرورہ جھوٹ بریب دھوکہ لیکن وہ کرتا کیا ہے؟ زخرف القول اپنی جھوٹی وحی کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ لوگ خریدار بن جاتے ہیں اور تم سب اہل علم طلبہ بیٹھے علماء بیٹھے ہو ہم نے اب یہ سلیقہ ہی نہیں سیکھا کہ ہم ایمان کی دعوت کو اس خوبصورت انداز میں پیش کریں کہ اگل یہ قبول کر ہماری بات سنکا لوگ بھاگ دے پھر رہے اور شیطان جھوٹا سودا جھوٹا سودا بیش رہا ہے لیکن اس کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے کہ سب خریدار بن کیونکہ پریزنٹیشن بہت بڑا علم ہے کہ آپ چیز کو پیش کیسے کرتے ہیں؟ یہ دکاندار اپنے دکانے کیوں سجاتے ہیں؟ لوگوں کو کھینچنے کی میں نے ایک عام سی میڈیسن لینی تھی تو اے جگہ میں نے گاڑی رکھوائی تو بھائی مونیر سے میں نے کہا گاڑی چلاتا ہے میں نے کہا یار یہاں سے وہ میڈیسن لینے تو ساتھ میں میری نظر دوسری طرح پڑی تو سامنے ایک دکان بڑی خوبصورت میڈیسن کی دواء عام سی کوئی ایسی دواء نہیں مہنگی نہیں کہ بھے کوئی دو نمبر ہو میں نے کہا یار مونیر بھائی ادھر آ جاؤ اس دکان سے چل کے لیتا ہے گاڑی موڑی دوسری طرف سے گئے اس دکان سے وہ میڈیسن لی مجھے کسی نے کھینچا ہے اس کی پریزنٹیشن اس نے جو اپنی دکان کو پیش کیا لوگوں کے سامنے اتنا خوبصورت تھا کہ میں وہاں سے چھوڑ کے وہاں چھوڑا ہے وہ بیس روپے کی دواء تھی لیکن وہاں جانے کی وجہ وہاں چلے گئے میرے بیس روپے کہ اس نے اپنی دکان کو خوبصورت انداز میں پیش کیا آپ حجرت کے لیے نکلے ہیں تو کیا خیال ہے قریش مکہ آپ کو قتل کر سکتے تھے یا آپ پہ غالب آسکتے تھے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ مَالِكَ بَحِيرٌ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کا والی ہوں مولا ہوں تو قریش کیا کر سکتے دو چار آزار کی عبادی لیکن آپ غار میں چھپ رہیں تین راتیں غار میں بیٹھے ہیں اور پھر راستہ بدل رہیں اور راستے کا جو گائیڈ ہے رہبر ایک کافر ہے مسلمان نہیں کافر وہ بعد میں مسلمان ہو گئے جب وہ راستہ دکھا رہے ہیں اس وقت وہ کافر تھے کلمہ نہیں پڑھا ان کو آپ ساتھ لے کے چلویں راستہ بدل رہیں غار میں چھپ رہیں تو یہ کیا دل تھا خوف تھا نہیں امت کو سبق دینا تھا کس طرح ہر حال میں زندگی کو گزارنا ہے اور ہر حال کے لیے الگ حکم ہے الگ طریقہ اس کو اختیار کرنا ہے یہ سمجھانا ہے تو شیعت شر کو پھیلانے کے لیے شیطان ہے شربی شین سے شروع ہوتا ہے شیطان بھی شین سے شروع ہوتا ہے دونوں کی شین اکٹھی ہے شربی شین سے اور شیطان بھی شین سے شیطان ہے شطن سے شطن کہتے ہیں رسی کو رسی کہ شیطان کے پاس اتنی رسیاں ہیں لوگوں کو فنسانے کے لیے کہ وہ ہر ایک کو فنسانے کے لیے کہ وہ فنسانے کے لیے ایک کو اللہ کے نیک مندے نے خواب دیکھا کہ شیطان رسیاں اور جال اٹھا کے جا رہا ہے وہ کہلیں گے بھائی یہ کیا ہے کہ یہ میرے فنسانے ہیں جس سے میں لوگوں کو فنسانے کے لیے ان میں میرے لیے بھی کوئی فندہ ہے وہ کہنے لے کہ تیرے جو سو کو تو میں ویسے ہی فنسانے لیتا ہوں یہ تو بڑے لوگوں کی یہ بڑے لوگوں کے لیے تیرے جو سو تو میں اسی ہی فنس لیتا ہوں شر کو پھیلانے کے لیے شیطان اور شیطان کی محنت اور خیر کو پھیلانے کے لیے اللہ کا سلسلہ ہے انبیاء کا انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار ختم فرما رہا تھا اللہ تعالی اور اپنے محبوب پر ختم نبوت کی مہر لگا رہا تھا اللہ تعالی تو پھر نبیوں جیسا ایک مجمع ایک لاکھ چوبیس ہزار کا صحابہ کی شکل میں تیار کیا یہ عدد ایسے نہیں ایک جیسا ہو گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ آئے ہیں وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا بدل بنے اور جیسے انبیاء نے دین کو خیر کو پھیلانے کے لئے ایک بے مثال محنت کی قربانی دی ایسے ہی ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ نے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لئے بے مثال قربانی دی یہ واحد مجمع ہے جنہیں اللہ نے زندگی میں کہا کلا وعد اللہ الحسنہ اے میرے حبیب میرا وعدہ ہے آپ کا ہر صحابی جنتی ہے کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا چاہے کسی نے ایک دن آپ کی صحبت اٹھائی ہو ایک گھنٹہ اٹھائی ہو یا تئیس سال اٹھائی ہو جو آپ کی صحبت سے نکل گیا ہو کے آپ کی محفل سے ہو کے گزر گیا ایمان لے کے چلا گیا کلا وعد اللہ الحسنہ آپ کے رب کا وعدہ ہے سب کو جنت دیکھ کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا صحابہ معصوم نہیں تھے انسان تھے خطائیں ہوئیں لیکن اللہ نے کہا میں نے معاف کر دیا جنت دی دی آپ کوئی صحابی کسی صحابی پہ تنقید نہیں کی جا سکت میر اور مولی شوکت کا معاملہ بگڑ گیا مولی شوکت صاحب نے مجھے معاف کر دیا تو مولی ریاض تو مجھے تانہ نہیں دے سکتا کہ تو نے مولی شوکت کے ساتھ یہ کیا بھائی صاحب معاملہ معاف کر چکا ہے اب تیرا تانہ دینا تیرے دین کا نقصان ہے تو جس اللہ نے عدالت قائم کرنی ہے کون اچھا کون برا کون کام کون نا کام وہ ان کو زندگی میں کہہ چکے قلن وعد اللہ الحسن سورہ فتح اور اللہ نے دونوں طرح کو لیا دونوں طرح کے صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں لیکن جنت کا وعدہ سب کے لئے ہے لہذا جب اللہ نے معاف کر دیا تو کسی صحابی کی کمی پر خطہ پر تنقید زبان کی حرکت یا قلم کی حرکت یہ اس کی آخرت کا گھاٹا ہے اور آخرت کا نقصان ہے اور آخرت کی تباہی ہے میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ان پر کوئی تنز تنقید نہ کرنا جس نے ان سے محبت کی مجھ سے محبت کی جس نے ان سے بغض رکھا مجھ سے بغض رکھ نبیوں کے بعد اس امت کو کھڑا کیا جانے والا تھا خیر کے پھیلانے کے لئے تو جتنے نبی آئے اتنے صحابہ آئے اور اللہ تعالیٰ ان کو قرآن میں تھپا لگا لیا تو دو نظام چلے جس دن آدم علیہ اسلام اترے اسی دن شیطان اترا جس دن آدم علیہ اسلام شیطان کی محلت پر قابیل تیار ہوا آدم علیہ اسلام کی محلت پر حابیل تیار ہو قابیل نے حابیل کو قتل کیا قابیل شیطان کا ساتھی بنا حابیل اپنے باپ کے ساتھی بنے وہ خیر کی نشانی بن گیا قابیل شر کی نشانی بن گیا یہ کائنات اس طرح چلی اور آج تک چلی اور آئندہ بھی چلے گی اللہ کے انکار کرنے والے بھی ہوں گے جنت دوزق کا مزاق اڑانے والے بھی ہوں گے موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والے بھی ہوں گے اللہ کو ماننے والے بھی ہوں گے جنت کچھانے والے بھی ہوں گے جہنم سے ڈرنے جنت کے طلبگار بھی ہوں گے اور جنت کے منکر بھی ہوں گے سچ بھی چلے گا جھوٹ بھی چلے گا نکاہ بھی چلے گا سنا بھی چلے گا شراب بھی چلے گا شربت بھی چلے گا سود بھی چلے گا تجارت بھی چلے گی عدل بھی چلے گا ظلم بھی چلے گا محبت بھی رہے گی نفرت بھی رہے گی وفا بھی ہوگی حدداری بھی ہوگی دیانت بھی ہوگی خیانت بھی ہوگی رشوت بھی ہوگی حلال بھی ہوگا انتقام بھی ہوگا معاف کرنا بھی ہوگا حسد بھی ہوگا اور عیسار بھی ہوگا تگبر بھی ہوگا تغازوں کی صفت بھی تر رہے گی بخل بھی ہوگا صحابت بھی ہوگی سارا یہ ایسے ہی چلے گا کانٹے بھول اکٹھے اللہ اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ